حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رواہے تھے انہوں نے کہا ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیتے تھے پھر اسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے اس کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ تک نہ کھاؤ یہ حکم کوئی ضروری نہیں تھا بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی کھلائیں جن کے ہاں قربانی نہ ہوئی ہو واللہ آلم